الحمدللہ سیئی آتی آمالنا من اہدہ اللہ فلا مزل لہو ومن یزللہ فلا حادی اللہ و اشہاد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک علاہ و اشہاد انہ محمدن عبدہو و رسولو اما بادو فئن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور مہدساتها و کل مہدست بدا و کل بیدات زلالہ و کل زلالت فی النار اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِيِّينَ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی محمد و علی محمد کماشا لیتا علی ابراہیم و علی آلِ ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کمابا رکتا علی ابراہیم و علی آلِ ابراہیم اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِعَاقَ نَعْبُدُو وَإِعَاقَ نَسْتَائِينَ اِخْدِنَ السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ اِعَاقَ نَعْبُدُو وَإِعَاقَ نَسْتَائِينَ ہم تجھے کی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں اِخْدِنَ السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ ہم کو سیدھے راستے پر چلا صادق اللہ مولانا العظیم خضرات محترم جب بھی کوئی انسان ہے نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے وہ نماز فرضوں کی ہو نفلوں کی ہو عیدین کی نماز ہو یا صلاتِ نمازے کی جنازے کی دعا نماز ہو امام کے پیچھے نماز ادا کرے یا اکیلہ ادا کرے سورہ فاتحہ میں اپنے پروردگار کے سامنے اپنے رب العالمین کے سامنے یہ کہتا ہے اِیَاکَنَا بُدُو وَاِیَاکَنَسْتَعِينِ اِخْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ میرے بھائیوں کتنی پیاری یہ التجاہ ہے یہ پکار ہے یہ دعا ہے اس نماز کے لئے کھڑے ہونے والے شخص کو یہ معلوم ہے کہ وہ اس پروردگار کے سامنے کھڑا ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے اور اس کی زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے یہ کتنے پیارے انداز میں کہتے ہیں اِیَاکَنَا بُدُو وَاِیَاکَنَسْتَعِينِ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور میں تجھے سے ہی مدد مانتا ہوں پھر کہتا ہے اہدین السراط المستقیم اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے کتنا یہ خوش قسمت انسان ہے کہ یہ رب کے سامنے اظہار بھی کر رہا ہے رب کے سامنے اقرار بھی کر رہا ہے کہ اے اللہ میں تو بڑا گناہگار میں تو بڑا خطاکار میں تو بڑا سیاہکار لیکن اللہ میں تجھے کہہ رہا ہوں ایعاکہ نابودو وَاِیَاکَنَسْتَعِينَ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں تجھے سے مدد مانتا ہوں میرے بھائیوں جب انسان اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ دل سے یہ آواز نکلتا ہے تو یقیناً کائنات کے رب کو اس پر بڑا پیار آتا ہوگا بڑی محبت کے ساتھ اللہ اس شخص کو دیکھ رہا ہوگا اور پھر آگے کتنی خوبصورت بات کہتا ہے کہ اہدن السراط المستقیم اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے اور جو دل سے انسان کہے دل سے التجا کرے محبت کے ساتھ اللہ کے سامنے تو میرے بھائیوں پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کی دعا کو قبول نہ کرے اب سیدھا راستہ کونسا ہے اللہ تعالی نے سورہ نشاہ کے اندر جو سیدھا راستہ ہے وہ بتلائے ہیں اس کا پتہ دیا ہے فرمایا وَمَنْ يُتِي اللَّهَ وَالْرَّسُولَ پہلے نبیوں کا ذکر ہے رسولوں کا ذکر ہے امبیاء علیہ السلام کی جماعت کا ذکر ہے فرمایا چار تذکریں ہیں چار لوگوں کے پہلے انبیاء علیہ السلام کی جماعت کا تذکرہ ہے اور یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی شخص انسان جتنے مردی دگریوں حاصل کر لے جتنا مردی پڑھ لے جتنا مردی قابل ہو جائے رسول اور پیغمبر جو ہے وہ نہیں بن سکتا تھا نہ بن سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے نن نظام ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جماعت کا انتخاب خود فرمایا اور صدیق جو ہے صدیق بڑے لوگ بن سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھو صدیق اکبر اور کوئی نہیں بن سکتا جناب ابو بکر صدیق کے علاوہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو تمہیں آج کے جمعے میں نا پیارے عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ نے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا بڑی عزتیں عطا فرمائیں اب یہ جو سورہ نساء کی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے نا پہلا تو تذکرہ ہے انبیاء علیہ السلام کا اس کے بعد تین لوگوں کا وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُلَائِكَ مَا أَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے بعد تین لوگوں کا تذکرہ ہے یہ تینوں صفات جنابِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھیں تینوں صفات اور حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب قبر کا ذکر ہوتا یہ کتنا رویا کرتے تھے درہا ہمیں بھی گوھر کرنا ہے کہ ہمیں بھی بتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے اللہ کے پاس جانا ہے قبر کے ہاں پیش ہونا ہے قبر کے اندر ہمیں فکر ہے کہ نہیں ہے ہمیں بھی سوچنا ہے جنابِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کا تذکرہ ہوتا کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس کے اندر یہ بات نہیں لکھی ہوئی کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس کے اندر جنابِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بات کا تذکرہ موجود نہ ہو قبر کا ذکر آتا زاروں کتار رویا کرتے ہیں میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ داڑی مبارک لوگ دیکھتے کہ آنسوں سے تر ہو جاتی اس طرح جیسے کوئی انسان نہا کہ گسل کر کے نکلتا ہے پھر پوچھنے والوں نے بھی پوچھا سوال کرنے والوں نے سوال بھی کیا اے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مرتبہ جنت کی بشارت حاصل کر چکے ہو پھر بھی روتے ہو کبر کی جب معاملہ آتا ہے کبر کی بات آتی ہے میں سمجھتا ہوں عثمان گنی کا یہ جو عمل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوچنا چاہیے اس پر غور کرنا چاہیے جب سوچیں گے غور کریں گے یہ پیٹ کے اندر جو اضافی آگ لگی ہو یہ ہے نا انسانوں کو کہ حرام بھی آ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ختم ہو جائے گا یہ حیرس یہ لالچ اللہ کی قسم ختم ہو جائے گی کہ اتنا عظیم انسان اتنی عظیم ہستی کا مالک کبر کا ذکر آتی ہے تو روتا ہے پوچھنے والے پوچھتے ہیں فرمایا بندہ بیمار ہو گھر والے پاس ہوتے ہیں دوست سباب پاس ہوتے ہیں محشر کے میدان میں بھی لوگ ہوں گے آس پاس کبر ایک ایسی تنہائی والی جگہ ہے یا وہ کبر والا ہوتا ہے یا وہ رب کا رب کو پتا ہوتا ہے وہاں پہ کیا محول ہے کیا صورتحال ہے موسم کیسا ہے وہاں پر جناب عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اندازہ لگاؤ کہ میری اور آپ کی امہ جان حضرت آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حجرے میں میں اور میرا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے میرا شوہر اکیلے تھے اور میاں بیوی جب اکیلے ہوتے ہیں تو پھر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اور میں اکیلے تھے آقا علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو تحمد کا نا ایک پلو جو تھو نا وہ یہ پنڈری ننگی تھی فرماتی ہیں ہم دونوں میاں بیوی تھے ہم باتیں کر رہے تھے ایسران میرے باپ ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کٹ کٹ آیا اجازت مانگی اندر آنے کی اجازت ملی آئے بیٹھے سلام دعا کی گفتگو کی واپس چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے رہے امہ جی آشاہ فرماتی ہیں کہ اس کے تھوڑی دیر بعد جنابِ عمرِ فاروق تشریف لے آئے اجازت مانگی اجازت مل گئی آئے گفتگو ہوئی چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پنڈلی مبارک جو تھی وہ اسی طرح چادر ہٹی رہی درگار فرمانا اب اس حدیث میں آتا ہے کہ پیارے عثمانِ گھنی رضی اللہ تعالی عنہ دستک دی اجازت مانگی اجازت مل گئی تشریف لائے جب اجازت دی پتا چلا کہ جنابِ عثمان آیا دروازے پر میری اور آپ کی پیاری امہ جان حضرت آشاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی کہا عائشہ تو چادر سیدھی کر لے اور دیوار کی طرف اپنا چہرہ کر لے اور خود بھی اپنی تحمد کو سیدھی کر کے بیٹھے حضرت عثمانِ گھنی کے اندر داخل ہونے سے پہلے بات چیت ہوئی گفتگو ہوئی واپس چلے گئے جنابِ عثمانِ گھنی امہ جی فرماتی ہے کہ مجھے بڑا تجسس ہوا کہ میرے باپ ابو بکر آئے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کو سیدھا نہیں کیا جنابِ عمرِ فاروق آئے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنے اس چادر کو تحمد کو سیدھا نہیں کیا اور جب عثمانِ گھنی آئے ہیں مجھے بھی کہا ہے آلشاہ چادر لے لو دیوار کی طرف مو کر لو اور خود بھی حضور علیہ السلام سیدھے ہوکے بیٹھ گئے ہیں اپنی چادر مبارک بھی ٹھیک کر لی ہے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرہ ہے جنابِ عبو بکر آئے ہیں آپ اسی طرح بیٹھے رہے ہیں جنابِ عمرِ فاروق آئے ہیں آپ اسی طرح بیٹھے رہے ہیں جنابِ عثمانِ گھنی آئے ہیں آپ نے مجھے بھی کہا ہے اور خود بھی سیدھے ہوکے بیٹھ گئے ہیں چادر بھی ٹھیک کر لی ہے میرے بھائیوں کیسی کیسی ہستیاں آئیں ہیں دنیا کے اندر کیسے کیسے عزازات سے نوازہ ہے کائنات کے رہبنِ ان لوگوں کو رسولِ معظم جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری پیاری عائشہ جس عثمان سے عثمان کے فرشتے بھی حیاء کریں میری پیاری عائشہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حیاء کیوں نہ کروں صدیقِ اکبر کا مقام کم نہیں ہے صحابہ میں سب سے بلانتر جا ہے جنابِ عمرِ فروق کا مقام کم نہیں ہے جب اسلام لائے تھے آقا نے جو پہلی بات فرمائی تھی نا وہ بھی بڑے عزاز والی بات تھی کہ پیارے عمر آگے ہیں اسلام میں داخل ہو گئے ہیں اسلام کو تقویت میں لے گی یہ نہ سمجھنا کہ ان کا مقام کم ہے لیکن اللہ تعالی نے اپنے پیاروں کو عزازات دیکھو نا آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا موسیٰ کو خلیم اللہ کہا یہ اللہ تعالی کے عزازات ہیں ان نیک الاسدیوں کو تو فرمایا آشاد جس سے اسمان کے فرشتے حیاء کریں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حیاء نہ کروں اور عثمانِ گنی مشہد کے قربان جاؤں قیامت تک نبی علیہ السلام کی شخاوت کا تو کوئی حشاب ہی نہیں اندازہ ہی نہیں ان کے بعد اس کائنات میں قیامت تک حضرت عثمانِ گنی جیسا شخی اب کوئی نہیں نظر آئے کا آپ کو جنگِ تبوک کا مسئلہ ہے حضرت عبد الرمان بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے رویہت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ مال کی ضرورت ہے اب جانتے ہیں نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا مال گھر چھوڑائے تھے آدھا لے آئے تھے جنابِ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا لے آئے تھے جنابِ عثمانِ گھنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کھڑے ہو گئے ہیں آقا سو اونٹ سمان سے لدہ ہوا میری طرف سے آقا نے فرمایا عثمان بیٹھ جا بیٹھ گیا آقا نے دوبارہ اعلان فرمایا مجمع میں سے دوبارہ کھڑے انے والے بھی کون تھے جنابِ عثمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو سو اونٹ سمان سے لدے ہوئے یارو ہمارے دلوں سے تو میں ابھی اپنی بھی بات کرتا ہوں پیسہ نکالنے کو دل ہی نہیں کرتا آپ نے کام پر جتنے مردی لگائیں کسی غریب کو دیتے ہوئے کبھی ہم سکہ ڈونڈتے ہیں کبھی زیادہ سے زیادہ دس کا نوٹ ڈونڈتے ہیں اللہ کی قسم لاکھوں رپیہ والے مالک جو لاکھ پتھی جو ہوں میں ان کی بات کر رہا ہوں آپ جو مردی کریں اللہ کے نام پر دینے کا دل ہی نہیں کرتا بے شمار لوگ ہمارے سم نے کہا عثمان بیٹھ جاؤ نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ اعلان فرمایا پورے مجمع میں مسجد بری ہوئی تھی مسجد نبوی تیسری دفعہ بھی کھڑے ہو کر اعلان کرنے والے کاؤں تھے جناب عثمان اگنی رضی اللہ تعالی عرض کی سونیا تین سو اونٹ سمان سے لدے ہوئے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ کر اب اگلی بات بھی جب کرتے ہیں سنتے ہیں تو یقین جانے ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے ہر دل کو سرور اور اعتمران بھی ملتا ہے تھوڑی در گزری آقا نے فرمایا عثمان سے لدے ہوئے تو عثمان نے تین سو اونٹ کہہ دی ہیں اب نکتی بھی کچھ چاہیے نکت بھی کچھ مال چاہیے جناب عثمان اگنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس مجمع سے اٹھ کے فورا کر گیا ہے ایک ہزار ریال لاکھیں سکے نبی علیہ السلام کو پیش کر دی ہے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار آیا بڑی محبت آئی حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے آقا نے وہ پیش سے اپنے ہاتھ مبارک پر رکھے سکے کبھی ایسے الٹتے ہیں کبھی ایسے الٹتے ہیں اور ممبر سے نیچے تشریف لائے ممبر سے نیچے تشریف لاتے لاتے دعا کیا کر رہے ہیں میرے صحابہ سن لو آج کے بعد میرا پیارا عثمان کوئی بھی نیکی نہ کرے اس کی جنت کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہو سکتی کوئی بھی نیکی نہ کرے آج کے بعد عثمان جنتی ہے جنت کا مالک ہے جنت کا وارث ہے اور یہ کتنی بڑی شعاتت ہے کہ جب نبی علیہ السلام یہ فرما دے کہ آج کے بعد یہ کوئی بھی نیکی نہ کرے اللہ معاف کرے ہمیں آج کو کہہ دے کوئی پیر اسی طرح کا کہہ دے بے نوازی تو نماز نہ پڑھے آ کر تو تو جنتی ہے تو آنکھے کا چلو میری جان چھٹی لیکن جناب عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی زندگی اس کے بعد کی بھی پڑھ کر دیکھ لو نیکیاں بڑھتی گئی ہیں کم نہیں ہوئی عبادت بڑھتی گئی ہے عبادت کم نہیں ہوئی سخاوت بڑھتی گئی ہے کم نہیں ہوئی نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد کوئی نیکی نہ کرے عثمان جنتی ہے کوئی چیز رکاوٹ نہیں پان سکتی عماجیہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہانا فرماتی ہے درہ پیغمبر علیہ السلام کے گھرے کے احلات سنو فرماتی ہے کہ چوتھا دن تا گھر میں کچھ بھی نہیں تھا نہ کھجوریں تھیں نہ دودھ تھا نہ آٹا تھا پانی کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں تھا اور چوتھا دن تھا فرماتی ہے سونے پیغمبر جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن جب رات کو آئے نا گھر میں چکر لگا پوچھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کوئی گھر میں کھانے کو ہے فرمایا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے پانی کے علاوہ گھر میں کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے صحیح ترمزی کی حدیث ہے عمد یا شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب میں نے یہ بات کی نا تو مسجد میں تشریف لے گیا فرماتی ہیں کہ میں اب دیکھ رہی ہوں حجرے سے آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف لے گیا کبھی نماز دو رکھتے ہیں ادھر پڑھتے ہیں کبھی ادھر پڑھتے ہیں کبھی ادھر پڑھتے ہیں اس لئے وہ کہتے ہیں نا سنتے نفل پڑھنی ہو تو ذرا جگہ تبدیل کر لیا کرو یہ جگہ بھی شہادت دے گی قیامت والے دیں جہاں جہاں سعیدہ کرو گیا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام میں دیکھ رہی ہوں مسجد میں کبھی دو رکھتے ہیں ادھر پڑھ کے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کبھی ادھر رکھتے ہیں دو پڑھ کے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کبھی ادھر دو رکھتے ہیں پڑھ کے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور رب سے کہتے ہیں اللہ تو نے مجھے نہیں دینا کھانے کے لئے تو اور کچھ نے دینا ہے یہ نبیوں کے سردار ہیں یہ کائنات کے امام ہیں یہ جب گئے تھے نا میراج پر غور کرنا ذرا میری بات پر جب میراج پر تصریف لے گا ساتوں زمینوں کے اوپر آسمان پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچمہ چھٹا ساتمہ ساتمہ سمان سے بھی اوپر اللہ نے بلایا صدرت المنتحہ پر اور بتلا دیا قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے ساتوں زمینے ساتوں آسمان اگر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر ہے تو صرف خدا کی ذات ہے بلکہ سب نیچے ہیں اس لئے ہم اماموں کا احترام کرتے ہیں محبت کرتے ہیں لیکن بات مانتے ہیں تو پیارے پیغمبر جنابِ محمدِ مصطفیٰ کی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسئلے پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں رب کی بات ہوگی یا رب کے نبی کی بات ہوگی احترام سب کا ہوگا ہم مسئلہ کے لہے حدیث سے تعلق رکھتے ہیں غیر مسلم بھی آ جائے بے نوازی بھی آ جائے ہم دل و جان سے اس کا احترام کریں گے اس کی عزت کریں گے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے یہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہم کو بتلایا میں اس سے کلایا تو نبی علیہ السلام نے بتلا دیا لوگو مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو اللہ کے علاوہ کوئی دینے پر قادر نہیں یہ دیکھ لو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے فرمائے یا ایوہ النازو انتم الفقراء الاللہ کتنی پیاری باتیں قرآن کر رہا ہے کبھی غور تو کرو اور میں نے اپنی لائف کے اندر جب بھی کسی مسئلے پر جب بھی کسی بات پر غور کیا ہے اس مسئلے میں اس کام میں بہتری نظر آئی ہے قرآن کی بھی کسی آیت پر غور کیا جائے انسان کا دل بدل جاتا ہے انسان کی سوچ بدل جاتی ہے انسان کو پتہ جل دیتا ہے کہ اللہ کی ذات کون ہے کیا ہے اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے یہ قرآن کہتے ہیں يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتَمُ الْفُقَرَاءُ الْلَّا اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے وَاللَّهُ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اور اللہ ہی بے نیاز ہے اور سب خوبیوں کا مالک ہے نبی علیہ السلام بتلا گئے کہ میں نبی ہوں نبیوں کا شردار ہوں اللہ کا محبوب ہوں میں بھی مانتا ہوں تو اس عرش والے رب سے مانتا ہوں میں اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانتا اب بھائیوں ہم کسی سے کیوں مانگے ہیں ہم قبروں پہ جا کے بیٹے کیوں مانگے ہیں قبروں پہ جا کے بیٹیاں کیوں مانگے ہیں ہم زندہ اور مردوں کے سامنے اپنا سر جھکا کے اپنے مطالبات کیوں رکھیں ہیں ہم اپنے مطالبات رکھیں گے تو اس حسی کے سامنے رکھیں گے جس کے لئے کوئی کام مشکل نہیں ہے کوئی کام مشکل نہیں ہے دعا کر کے مانگی آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابھی حضور علیہ السلام گھر تشریف نہیں لائے تھے تو گھر میں دست تک ہوئی میں نے پوچھا کون ہے عوازعی عثمان بن افان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگی اللہ کے رسول کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم مانگی فرماتی ہے میں نے ان کو حالات بتائے کہ اس طرح تشریف لائے تھے کھانے کا پوچھا چوتھا دینا ہے کھانا کوئی نہیں تھا واپس چلے گئے چلے گئے میں ابھی دیکھ رہی تھی مسجد میں کبھی نفل ادا کر رہے تھے کبھی اللہ سے دعا کر رہے تھے میرا پیارا سونا عثمان گھر گیا گھر سے پیسے بھی لے کے آئے کھانے کا سمان بھی لے کے آئے آکے اممہ جی اشاہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دیئے اور عرض کی اممہ جی اس طرح کا ککام ہو تو اسمان کو بتلا دیا کریں اسمان چلے گئے اممہ جی فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام تو اسلام تشریف لائے پوچھا یہ کہاں سے سمان آیا ہے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ اسمان آئے تھے رضی اللہ عنہ وہ دیکھے گئے اممہ جی اشاہ فی زلال قرآن کے اندر لکھا ہے تفسیر ابن کسیر کے اندر لکھا ہے اللہ کی قسم اممہ جی اشاہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آگیا اور ایسے کر کے وہیں پہ ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو گیا فرمایا اللہ تیرا نبی جس پر تو نے نبوت دے کے دروازے ہی بند کر دیئے تیرا وہ نبی عثمان پر راضی ہے عرش والیہ تو بھی راضی ہو جاؤں اللہ اللہ یار کتنے بڑے عزازات ہیں بار 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 مر بار عزازت مر رہ اور وہ ہستی جب قبر کا ذکر آتا ہے تو وہ روتی ہے داڑی آنکھوں داڑی جو ہیں انصور سے تار ہو جاتی ہے اتنے عزازت ملنے کے بعد بھی اگر پیارے عثمان گنی کی یہ حالت ہے تو مجھے بتاؤ کون سی کمی ہے پیارے عثمان گنی رضی اللہ عنہ کی ذات اکتس میں اللہ اکبر پھر دیکھو مدینہ کے اندر کہہ سالیہ کہی دور کس کا تھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ کا محفظ کہہ سالیہ کی خجوریں تک بھی نہیں میر رہی تھیں پریشان ہیں سب پریشان ہیں آئے لوگ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دعا کر دیجئے اللہ تعالی سے کھانے کو کچھ نہیں کہہ سالی ہے کھجوریں تک بھی نہیں مر رہی پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہاتھ اٹھائے اور کیا فرمایا یہ بھی میرے لئے اور آپ کے لئے نوٹ کرنے والی بات ہے میری کوشش ہوتی ہے جو میں والے دی کچھ میری بھی اصلاح ہو جائے میرے کسی دوست پائی کی بھی ہو جائے کوشش ہے باقی منظور اللہ کے پاس وہ جانتا ہے اللہ اکبر فرمایا زین سے بات نکل گی کیا بات کر رہا تھا ان کے دور میں اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ایسے ہاتھ کر کر اٹھائے اور فرمایا لوگو سن لو اس راب کو جب تم اخلاص کے ساتھ بکار کبھی نہیں ہو سکتا اور تیرے ہاتھ واپس خالی لٹا دیں امانداری کی بات ہے ہمارے اندر اخلاص نہیں اخلاص سے کوئی نماز پڑھ کے دیکھ لو اخلاص سے کوئی دعا مانگ کے دیکھ لو اخلاص کے ساتھ قیام رکوس سجدہ کر کے دیکھ لو ہماری عام نمازوں سے اس کا لطف زیادہ نہ ہو مجھے پوچھ لیجئے فرمایا کیسے ہو سکتا دعا کی رات گزر گئی صبح مسجد نبوی میں ازان اور رہیتی فجر کی اللہ اکبر اللہ اکبر کے الفاظ گونج رہے تھے کہ ادھر سے کافلہ آیا ایک سو اونٹ یا ایک ہزار اونٹ کا کافلہ آیا پوچھنے والوں نے پوچھا یہ مال کس کا ہے بتلایا گیا یہ عثمان غنیر تاجر دھوڑے تاجروں کو منافع جہاں ملے نجاز بھی بڑا دھوڑتے ہیں سمان کٹھا کر لیتے ہیں بھائی کمائی زیادہ ہوگی اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے چینی کا زخیرہ کر لیں یہ مہنگی بیٹے گی چاول زخیرہ کر لیں گندم کر لیں کائنات کے رب کو یہ بات پسند نہیں آئے تاجر عثمان کہہ سالی ہے جلدی کرو سعودہ کرو ہمارے ساتھ تاکہ ہم لوگوں میں مال سپلائی کریں پیسے کمائیں ریٹ بڑھائیں پوچھا کیا دوگے کہا دس روپے کے ساتھ دو روپے نفع لے لو کہا تھوڑے ہیں جلو دس کے ساتھ چار لے لو تھوڑے ہیں کوئی اور اس سے بڑھانے والا ہے تاجروں نے کہا نہیں اس سے بڑھ کر کون منافع دے گا آپ کو میں صدق قربان جاؤں جناب عثمان گری رضی اللہ تعالی نہ ہو میرے بھائیو اللہ سے سعودہ کر کر کے دیکھو ہم نے کر رکھ ریاقری مجھے پتہ ہے سارا عمل ضائع کر دیتی میں اصلاح کے لئے ہر جمعے میں کوئی نہ کوئی بات کر جاتا ہمارے سکول کے اندر ہر بچے کے فیس میں اللہ کی توفیق سے سو روزانہ الگ ہو جاتا ہے غریبوں کے لئے یتیموں کے لئے مسکینوں کے لئے کچھ خدمت سوسائٹی میں آجاتے ہیں کچھ ایسے لوگوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے ہم نے یہ سعودہ کر رکھا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس بات کی اللہ کی رحمت ہے کہ یہ مسجد تیس سال ہو گئے ہیں ہم نے کسی سے کبھی ایک پیسے کا مطالبہ نہیں کیا نہ اس کے بل کے اللہ سے سعودہ کیا ہوا ہے اور کبھی کمی محسوس ہی نہیں آپ بھی کریں میں بھی اور کروں تو میں ارد یہ کر رہا تھا کہ جناب عثمان اگلی رضی اللہ اور میں نے دو جمعے پہلے ایک بات بتلائی تھی کہ کبھی دردد دیان نہیں گیا پیسوں کی طرف اس میں ایک بات رہ گئی تھی اصلاح کیلئے لوگ لڑتے مرتے ہیں بیانے سے بیانا دو بھائی بھائی ربکاو کی قسم ہے ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں زندگی میں تین چار مرتبہ بیانے سے بیانا ٹیبل پہ رکھا ہے انہوں نے میں نے اپنے پیسے اٹھا کے جیب میں ڈال لی ہیں میں نے کہ یہ لے جائیں اللہ آپ کی قسمت میں کرے اور یہ جو میرا دفتر محصد میں بنا ہوا نا اللہ نے یہ واپس مجھے لٹا دیا کچھ سالوں کے بعد اس کا بھی بیانے سے بیاننا یہ شاہ صاحب ابھی بھی ان کا گھر ہے ان کے والد صاحب اچھے انسان تھے سال کے بعد آگے کہنے لگے میاں صاحب یہ بیانے کے ساتھ بیاننا ہے میرے بچوں کے لئے جگہ رہنے تو میں نے اپنے پیسے جیب میں ڈالے ان کے واپس کر دیئے وہ بندہ حیران رہ گیا پریشان رہ گیا رات کو کوئی سو دو سو آدمی جو بھی ملے اس کو بتلایا یار ایسا بھی بندہ کوئی ہے کوئی سال گزرے وہ شاہ صاحب خود میرے دفتر میں آگئے یہ نصیص صاحب بولا صاحب ہیں ان کو لے کے جناب ہم نے یہ دفتر والی جگہ بیچنی ہے اللہ نے مجھے دوبارہ دے دی اللہ کے سعودہ کرو کوشش کرو رپیہ دینے والے ہو رپیہ دے دو پانچ دینے والے پانچ دے دو یار ہم اپنی ذات پر پیشے لگائیں سور دس دز دار پہ کا بنوائیں جوتے لیں پانچ دس دار پہ سارے کام کریں کوئی شادی بیعہ ہو سارے کام کریں لیکن کوئی مسجد کے لئے اپیل کر دے کو مدرسے کے لئے اپیل کر دے تو ہم سوچتے پھر آخری بات جناب عثمان علی رضی اللہ تعالی نہ ہو فرمانے لگے دس کے ساتھ چار نفع دے رہے ہو اور زیادہ بولو کہنے لگے اس سے زیادہ کسی کا دماغ خراب ہے آپ کو دے گا کوئی تاجر نہیں دے گا فرمایا پھر تم خموش ہو جاؤ میں نے سعودہ کر لی ہے اس مال سے جس نے مجھے یہ مال دیا ہے جو ایک بدلے دس دس دے گا قیامت والے دن ایک بدلے ہو سکتا ستر نہیں ستر ہزار دے دے فرمایا سارا مال تقسیم کر دو مدینہ کے غریبوں میں اللہ کی قسم اس بات میں رائی کے دانے برابر بھی جوٹ نہیں کہ سارے کا سارا مال غریبوں میں فری تقسیم کر دیا جناب عثمان غنی رضی اللہ ہم تو یار جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں بینک بیلس بھی ہونا چاہیے جیب بھی بری ہونے چاہیے سبر ہی نہیں آتا تسکین ہی نہیں ملتی یہ دیکھ لو ہمارے سیاست کئی نسلیں کھلے کھرچ کرتے رہیں ختم نہیں ہوتے لیکن ان کی حوث ختم ہی نہیں ہوتے میرے بھائیو حلال روزی کماؤ اللہ سے مانگو اور اللہ کے راستے میں کھرچ کرنے سے گریز نہ کرو میں نہیں مانگ رہا آپ سے نہ میں مسجد کے مانگ رہا ہوں نہ میں اپنی اگر کسی کی پندرہ ہزار پہ تنہا ہے پوری اس کی بھی نہیں پڑھ رہی جس کی پچاس ہزار پہ تنہا پوری اس کی نہیں پڑھ رہی اگر بیس ہزار تنہا ہے تو وہ سمجھ لیں میری انیس ہزار کسی کو چھپ کر کے دے دے تو کیا ہوگا اگر کسی کی پچیس ہے تو وہ ہزار کسی کو دے دے سمجھے میری چوبیس ہزار پہ پہ ہے تو میرے بھائیوں کیا مت آجائے اردگید خیار رکھو دیکھو کسی ایک بندے کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں اس کو کر لیں دوکی کر سکتے دوکی کر لیں اللہ خوش ہوگا آسمان پر بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے ریاقاری سے اللہ محفوظ فرمائے کچھ پلے دی رہتا نمازیں بھی ضائع اگر ریاقاری ہے حج بھی ریاقاری ہے ضائع دکھاوے کے لیے اگر کوئی بات بھی کرے سب ضائع اللہ کے ہاں کوئی دکھاوے کے لیے بھی لے لیتا ہوں کئی لوگوں کے پاس بات بیٹھتے ہیں بات اچھی لگے اصلاح ہو جاتی ہے کئی چیزیں مل جاتی ہیں صبح میں ایک بریلوی مولوی صاحب تھے ان کا ایک کلپ سن رہا تھا چھوٹا صاحب اچھی باتیں بتلا ہی تھی میں نے وہ بھی پلے باندھ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق تعاف فرمائے شادک اللہ مولانا العظیم و شادک رسول نبی کریم و ناخن و لازالک من الشاہدین و الشاکرین والحمد للہ رب العالمين